بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ چاہیں گے وہ ویسے ہی ہو جائے گا آپ کی ہر ضرورت گھر بیٹھے ایسے ہی پوری ہوگی جیسے آپ کی دلی تمنا ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے آپ کو کسی کے سامنے بھی اپنی ضروریات کے لئے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور گھر بیٹھے ہی آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی اس عمل کے بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ اس کے مشاہدات بھی بتانا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ تعالی ان مشاہدات میں ہی آپ کو اس عمل کے کرنے کا طریقہ بھی پتا چل جائے گا ایک صاحب بتاتے ہیں کہ حکیم صاحب میں آپ کو سورہ مائدہ کی آیت کے مشاہدے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں آپ نے ایک عمل بتایا تھا کہ اول اور آخر تین بار دلود شریف اور گیارہ بار سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارنے سے اللہ پاک رزق میں بہت وسط دے دیتا ہے اور رزق بھی حلال ہی عطا فرماتا ہے میں اور میرے بچے سارا رمضان یہ عمل کرتے رہے اور اب پورا سال ہو گیا ہے اللہ پاک ایسے ایسے دسترخون عطا فرماتا ہے کہ خیرت ہوتی ہے اس کے علاوہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو میرا کام یہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارنہ ہوتا ہے اور اللہ پاک خود ہی وہ معاملہ خل فرما دیتا ہے اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک مجھ پر اور میرے تمام گھر والوں پر بہت زیادہ کرم نوازی کر رہا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرا نام محمد کاشف ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں میں آپ کو اپنے مشاہدے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی کمپنی کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں ہمارے شعبے میں سیل کم ہونے کی وجہ سے اکثر بوجھ پڑھتا رہتا ہے ایک دفعہ حضرت حکیم صاحب نے اول اور آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 گیارہ مرتبہ پڑھنے کا فرمایا تھا الحمدللہ یہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے ملتا ہے اسی آئر کی برکت سے میرا ہر ماہ سیل کا ٹارگٹ بھی پورا ہو جاتا ہے اور کمپنی مینجرز کا بوجھ مجھے برداشت نہیں کرنا پڑتا ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام محمد اکرم ہے اور میں گجرا والا سے ہر جمعے رات کو یہاں تسبیحانے میں حضرت حکیم صاحب کا درس سننے کے لئے آتا ہوں اور یہاں درس سے ملنے والے وظائف اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو بتاتا رہتا ہوں جن سے ان کے کام بن رہے ہیں درس سے حاصل ہونے والے عمال کے میرے پاس بہت سے مشاہدات اور تجربات ہیں ایک بار حضرت حکیم صاحب نے درس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھنے کے لئے بتائی تھی اس کے احتمام سے اللہ پاک نے میرے رزق میں برکت عطا فرمائی اور بہت سکون بھی ملا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں چند درس پہلے حضرت حکیم صاحب نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 والا عمل بتایا تھا جو میں نے گھر جا کر اسی دن سے شروع کر دیا میری دلی خواہش تھی کہ میں اپنی گاڑی ہری دوں لیکن اس کے لئے میرے پاس پیسے کا انتظام نہیں ہو رہا تھا اور اگر پیسے ہوتے بھی تو کم ہوتے پھر ایک دن میں نے یہ عمل کر کے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنے غیب کے ہزانوں سے میری اوقات کے مطابق گاڑی عطا فرما ابھی میں نے چند دن ہی یہ عمل پڑھا تھا کہ میرا ایک کزن میرے گھر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے دفتر کی طرف سے نئی گاڑی مل گئی ہے میں اپنی پہلی گاڑی بیجنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے کہا تم گاڑی لینا چاہتے ہو تو اللہ پاک پیسوں کا بندوبست بھی کر دے گا میں نے گاڑی لے لی اور سورہ مائدہ والے عمل کی برکت سے اللہ پاک نے ایک ہی ہفتے میں پیسوں کا بندوبست کر دیا جو میں نے اپنے کزن کو ادا کر دیے ایک صاحب بتاتے ہیں میں یہاں تسبیحانہ میں ہر درس میں شرکت کے لیے آتا ہوں اگر کوئی درس رہ جائے تو موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر کر سن لیتا ہوں درس میں ملنے والے وظائف کی برکت سے الحمدللہ ہمارے بہت سے کام بڑھ رہے ہیں ایک بار حضرت حکیم صاحب نے درس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ کا عمل بتایا تھا جو میں نے اپنے رکے ہوئے کام کے لیے پڑھی تو میرا مسئلہ اگلے ہی دن ہو گیا ایک کرنل صاحب نے پچھلے ڈیٹھ سال سے میرے دو لاکھ روپے کی ادائیگی کا آرڈر روکا ہوا تھا اور دینے کا نام نہیں لے رہے تھے جس دن میں نے یہ عمل کیا اسی دن سے اگلے ہی دن انہوں نے مجھے خود بلا کر پچیس لاکھ روپے کا آرڈر بھی دے دیا ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام محمد نعیم ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ اور اس کے فوائد جو حضرت حکیم صاحب نے بتایا تھے میں اس کا مشاہدہ بتانا چاہتا ہوں میں ایک انجینرنگ کمپنی میں انجینئر ہوں میرا بہت عرصے سے تنہا کا مسئلہ چل رہا تھا جس کے لیے میں نے آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا اس کی برکت سے چند ہی ہفتوں میں مجھے کمپنی میں پینشن اور گریجٹی کی سہولت جو ریٹائرمنٹ پر ملتی ہے وہ پینشن میری تنہا کے ساتھ ہی بڑھا دی گئی حالانکہ کمپنی میں بارہ فیصد تنہا بڑھائی جاتی ہے لیکن اللہ پاک نے اس آیت کی برکت سے پینتالیس فیصد تک میری تنہا بڑھا دی اس آیت اور تسبیحانہ کی مجھے اور بھی بہت سی برکات نصیب ہوئی ہیں ایک صاحب بتاتے ہیں ان عمال کی برکت سے مجھے کمپنی میں اچھی تنہا پر نوکری مل گئی اور وہاں سے مجھے ایڈوانس چیک بھی مل گیا میں نے وہاں کچھ عرصہ کام کیا اس طوران مجھے ایک امریکن کمپنی سے آفر آئی لیکن میں نے سوچا کہ بس اب یہی بہت ہے اور عمال جالی رکھتے ہوئے اپنا کام کرتا رہا اور میں نے کسی اور کمپنی میں جانے یا سفارش کر ذکر تک نہیں کیا تھا ایک دن میرے پاس میرے بوس نے خود ہی میری سی بی اس امریکن کمپنی میں جمع کروا دی اور مجھے کہا کہ فلان دن تمہارا انٹرویو ہے جب میں انٹرویو کے لیے جانے لگا تو سوچا کہ میں نے تو داڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ امریکن کمپنی کہیں مجھے ریجیکٹ ہی نہ کر دے پھر میں نے سوچا کہ نہیں اللہ کا نام لے کر یہ سب عمال کر رہا ہوں اور اللہ ہی سے تمام فیصلے کروانے ہیں اور انٹرویو کے لیے چلا گیا انٹرویو میں مجھے پاس کرتے ہوئے انہوں نے میری تنہا 45000 روپے لگا دی میں یہ دیکھ کر بہت ہوش تھا کہ کہاں ٹوکن اور دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں تھے اور آج اللہ تعالیٰ نے ان عمال کی برکت سے کہاں پہنچا دیا ہے یہ سب حضرت حکیم صاحب کی حسوسی توجہ اور عمال کی برکت ہے ایک صاحب بتاتے ہیں میرے پاس اس دور میں لیپ ٹاپ تھا جب شاید کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا جو مجھ سے چھن گیا اب جب مجھے محسوس ہوا کہ سب کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو میں نے اپنے پہلے لیپ ٹاپ کا تصور کر کے عمال جاری رکھے اور شکر ادا کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ جب میرے پاس لیپ ٹاپ تھا میں نے تب نہ شکری کی اب میں اس لیپ ٹاپ کا شکر ادا کر رہا ہوں یہ عمل کرتے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ مجھے کمپنی کی طرف سے نیا لیپ ٹاپ مل گیا اب اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ ان عمال کی برکر سے مجھے اتنی بڑی کمپنی میں ملازمت ملی اور کچھ ہی ماں میں مجھے کمپنی کی طرف سے نئی ہونڈا سٹی گاڑی بھی ملنے والی ہے ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام حفیظ الرحمان ہے اور میں لاہور کا رہائشی ہوں مجھے تسبیحانہ آتے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے حضرت حکیم صاحب نے رمضان المبارک میں ایک عمل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا بتایا تھا ہم سب گھر والوں نے یہ عمل پڑھنا شروع کر دیا اسی دوران میرے بچوں کو ایک بہت بڑا گھر پسند آ گیا لیکن اس کے لئے میرے پاس پیسے کم تھے وہ مل بھی نہیں رہا تھا لیکن کچھ ہی دنوں میں ان گھر والوں نے بھلا کر ہمیں انہی پیسوں میں وہ گھر دے رہا ہے اور اب ہم سب اس گھر میں رہائش پذیر ہیں اس عمل کی برکت سے مجھے نماز عمال میں برکت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کی توفیق بھی مل گئی ہے ویورز ویسے تو آپ آپ کو مشاہدات میں عمل کا کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا لیکن میں آپ کو ایک بار پھر بہت صاف طریقے سے یہ عمل سمجھا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح و شام آپ نے اول اور آخر تین تین بار دروش شریف کے ساتھ گیارہ مرتبہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ پڑھنی ہے آیت کچھ اس طرح سے ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدہ تم من السمائی تکونو لانا ایدن لے اولینا و آخرینا و آیات منکا و ارزکنا و انتہیر و رازکین یہ آپ نے اول اور آخر تین تین بار دروش شریف کے ساتھ گیارہ مرتبہ پڑھ لینی ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کے دل میں آپ کی تمنا ہوگی جو ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں پوری ہو جائے گی اور زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ اگلے ہی دن پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے آپ کی ضروریات بغیر پیسے خرچ کیے انشاءاللہ تعالی بیٹھے بٹھائے ہی پوری ہو جائیں گی آپ کر کے دیکھ لیں سو فیصد ایسا ہی ہوگا اور مجھے یہ عمل کرنے کے بعد اپنے کومنٹس سے ضرور ضرور آگاہ کیجئے گا اس سے مجھے بہت رہنمائی ملتی ہے دعاؤں کے لئے جنہوں نے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک سب پہ اپنا رحم و کرم فرما دے سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے ہم سب کے مسائل جو پہاڑ جیسے ہیں ان سب کو ریزہ ریزہ کر دے اور اللہ پاک ہمارے مسائل بہت اچھے طریقے سے بہت جلد حل فرما دے ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے جو تنگ دست ہیں ان کا رزق فراخ فرما دے جو بیمار ہیں یا اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے ان پر اپنی رحمت برسا دے ان کی عدویات سے جان چھڑا دے اور یا اللہ پاک جو اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں ان کو کرائیوں کے گھر سے نکال کر ان کا ذاتی گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک سب کی زندگیوں میں ذہنی سکون بھر دے سب کو بس سکون ہی سکون عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں ان ماں باپ کی پریشانیاں ختم فرما دے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے ان کے نصیب اچھے فرما دے ان کی بیٹیوں ان کے بیٹوں کو اچھے رشتے عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے جو بے آسرہ ہیں ان کو آسرہ عطا فرما دے جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے اور یا اللہ پاک سب پہ بس اپنی کرم کی نظر ہی فرما یا اللہ پاک ہماری ازمائشیں ختم فرما دے ہمیں کبھی نہ ازمانا ہم تیری عزمائشوں پہ پورا نہیں ہوتا سکتے بس یا اللہ پاک ہم پہ اپنا رحم ہی فرمانا رحمت ہی رکھنا بس اپنا کرم ہی رکھنا آمین سم آمین برحمتی کا یار حمر راہیمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ